سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دور دوڑا تھا کلے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکرتی تھیں محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلہ کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا اور یہ بلائی گئیں شہر کی بیگمات میں بھی ان کی ہنر کی داکھ تھی سب انہیں آنکھوں پر بٹھاتے تھے آج پال کی چلی آ رہی ہے کہ بڑی سرکار نے بلائیا ہے کلڑولی کھڑی ہوئی ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم نے بڑایا ہے نہ رات کو فرصت نہ دن کچھ ہے صبح کہیں مہمان ہے تو شام کو کہیں لیکن رہے نام سائن کا بڑھا پایا تو ہاتھ پاؤں نے جواب دے دیا آنکھیں دندلا گئیں اب کون پوچھتا دنیا اور مطلب مطلب نہ رہا تو کیسی خاطرداری ہارے وقت کا کوئی ساتھی نہیں بیچاری کو ٹکڑے کا سہارا دینے والا بھی کوئی نہ تھا جب بہت پریشان ہوئیں تو پروس میں ایک میر صاحب رہتے تھے ان کی بیوی نے انہیں ترچ کھا کر اپنے پاس رکھ لیا سنا ہے کہ یہ نہایت شریف ویڑانے کی بیٹی تھی مڑھٹا گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا برس دن بیاہی بیوہ ہو گئی اسی زمانے میں دوستی شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا مغلانی کا پیشہ اکس پیار کر لیا اور اپنی ہنر بندی کی بدولت گھنڈا پا گزار دیا جوانی تو عزت و عبرو سے کٹ گئی خوب کمایا ہزاروں روپیہ انام میں لیے مگر رکھنا نہ جانا دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی اور پڑانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے خدا کی بینیازی کو بول جاتے ہیں جانتے ہیں کہ یہی لہر بہر رہے گی سیدانی بی بی جوانی بر اسی غلط فہمی کا شکار رہی گڑھاپے نے آن دبایا تاستے اندرہ دے گئیں تو آنکھیں کھلی اور دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندیرے دن کھڑے کرنے پڑے میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب کے سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج اور خدا ترس تھے ہر ایک سیدانی بی کو خدا کا بیجا ہوا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھا جاتا تھا سیدانی بی دو چار دن تو ذرا گمگین اور شرمندہ شرمندہ سی رہی پھر ان کا بھی دل کھل گیا اور اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کمبے میں ہاتھ کامتے تھے نگاہ موٹی ہو گئی تھی سوئی کا ناکہ مشکل سے سوئیتا تھا لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا تھا پڑائی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی صبح نواز پڑھ کر بچوں کو لے کر بیٹھتی قرآن شریف پڑھاتی نتیہ تیکیاں کرتی دوپہر کو سینہ پڑھونا اور کارنا سکھاتی شام ہوتی تو بھورچی کھانے میں جا کر کھانے اپ کھانے کی ترقیبیں بتائیں عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے گھنزے کی کہانیاں سناتی کہانیاں ایسی اچھی ہوتی ہیں کہ بڑے بھی آ جاتے میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں خوش تھے کہ سیدانی بی کو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بیج دیا ایسی شریف نماز روزہ کی پابن ہنر بندستانی صرف روٹیوں پر کا ہم یصد آتی ہے بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس پیٹھے رہتے مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان بھی ہو آئی ہیں وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنے بیٹی کا جہیز کانگنے کے لیے بلایا تھا انہوں نے وہاں کئی دن بڑے بڑے تماشے دیکھے ہیں گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہیں آیا کہ سیدانی بی اسے پوچھتے تو کیا بھی سچ مجھ تم پرستان گئی ہو شاباش تمہارا جگرہ تم کو ڈر نہیں لگا ایک دن سردیوں کی رات تھی دالانوں کے پردے پڑے ہوئے تھے چھوٹے بچے لہافوں میں دبکے اور بڑے لڑکے لڑکیاں گیٹھی کہ چاروں طرف بیٹھے کہانی سن رہے تھے اتنے میں میر صاحب کی بیوی نماز وظیفے سے فارق ہو کر آئیں اتفاق سے کہانی بھی انڈا شہزادی کی تھی جب یہ ذکر آیا کہ کانے دیو کی جو شہزادی پر نظر پڑی تو سوتی کو پلنگ سمیت اڑا کر لے گیا کہنے لگیں سیدانی بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں بھی پرستان کے بادشاہ کا کوئی آدمی پرستان لے گیا تھا اور تم وہاں سے بڑا انام و اکرام لائی تھی کہ آئے یہ سچ ہے سیدانی بھی کہتی ہیں ہاں بیوی ہے تو سچ بلکہ کئی دفعہ جنوں اور پڑیوں نے مجھے بلایا ہے میر صاحب کی بیوی کہتی ہے اوئی وہ تم بے درک شلے گئی سیدانی بھی پہلی دفعہ تم مجھے دوکے سے لے گئے تھے ساستے میں جب بید خدا تو بتھیری ڈڑی لیکن کیا کرتی دل کو مضبوط کر لیا اللہ کو یاد کرتی ہوئی چلی گئی نہ جاتی یا روتی پیرتی تو جانے کیا آف ستھاتی اس کے بعد جب گئی ہسی خوشی گئی اور ہسی خوشی آئی بیگم صدقے اپنے رسول کے اس پر امار رکھنے والے کا کہیں بال بھی کا نہیں ہوا پریستان میں بھی میری وہ خاطریں ہوئی کہ کیا کہوں میر صاحب کی بیوی کہتی ہے کچھ بھی صحیح ہوا میرا تو پتہ پڑ جاتا صورت دیکھتے ہی جان نکل جاتی سیدانی بیو نے جواب دیتی ہیں نہیں بھی یہ سب کہنی کی باتیں ہیں در کی باتوں سے ڈر لکھا کرتا ہے جہاں ڈر سامنے آیا پھر کچھ بھی نہیں دیکھو بیماری سے لوگ کتنا باغتے ہیں اور جب بڑے سے بڑا دکھ بھی آ جاتا ہے تو سہنہ ہی پڑتا ہے میر صاحب کی بیوی کہتی ہے میں تو پھر کہوں گی کہ تم شاب تم کو شاباش ہے صدر احمت اس پر جس نے تمہیں دودھ پلایا اچھا ہمیں بھی تو سناو کہ کیا ہوا تھا کیوں گئیں پریستان کیسا ملک ہے وہاں کیا کیا دیکھا سیدانی بی کہتی ہے وہ قصہ یاد آتا ہے تو کلیجے پر سامپ لوٹنے لگتا ہے پریستان کی شہزادی جس کے جوڑے ٹانک نے گئی تھی بہت سر ہوئی دوسری پریوں نے بھی منتیں کی کہ سیدانی بی امہ یہیں رہیں جائیں دنیا میں اب تمہارا کون ہے مگر میں نے ایک نہ مانی وجبت نصیب کو تو اپنے جیسے انسانوں کی بے مروتیاں دیکھنا تھی پریستان میں کیوں بستی وہ تو اللہ نے تمہارے دل میں رحم ڈال دیا جو گھڑے کا پھکانا ہو گیا ورنہ پیرے میرے دروں کو ٹھوکریں کھاتی پرتی میر صاحب کی بیوی سیدانی بی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں بندے میں کیا طاقت ہے کہ بھکے کو دے یا پیٹ بڑے ہر ایک اپنی تقدیر کا کھاتا ہے ہماری کیا اصل کے کسی کے ساتھ سلوک کریں وہ زبردستی ہم سے تمہاری خدمت کرا رہا ہے سیدانی بی خیر اب تم کو اپنی آپ بیتی سناتی ہوں بیگم وہ دن تھے کہ نواب عظیم دولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیعہ کی تھیاریاں ہو رہی تھیں مارا مار جوڑے سے رہے تھے اول اول تو مجھے رات دن وہی رہنا پڑا کام حرکہ ہو گیا تو دن کو چلی جاتی اور شام کو گڑا جاتی ایک روز جیسے بچے مکتب سے باگتے ہیں میرا بھی جانے کو جینا چاہا اور کئی جگہ سے بلاوے آئے نہ آگئی شاید جمعہ تھا کتنے ہی دن نہائے کو ہو گئے تھے خوب نہائی شام ہو گئی بونٹ پلاو مجھے خوب باتا تھا ماما سے بونٹ پلاو پکوایا تھکی کوئی لیٹی تھی اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا اتنے میں جٹ پٹا ہو گیا پلاو دم پر تھا کہ باہر سے کسی نے آواز دی سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح فوراں چلی آؤ میں بڑے نفروں سے جایا کرتی تھی ایسے بے وقت اور اپنی پسند کی پکوائی ہوئی چیز کو چھوڑ کر کھرے ہو جانا عدد کے بلکل پلاف تھا لیکن ہونے والی بات میں نے ذرا انکار نہ کیا اور جیسی بیٹھی تھی سفید چادر سر پر ڈالی اور سوار ہو گئی نواب صاحب کا محل میرے گھر سے کوئی دو آنے ڈولی ہوگا کازی وارے سے نکلے اور خانم کا بزار آیا پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا جب بہت دیر ہو گئی اور ہٹو بچوں کی آواز نہ آئی بزار کے چراغ بھی جلکتے ہوئے دکھائی نہ دیئے تو پردے کی جڑی کھولی اب جو دیکھتی ہوں تو جنگل سائے سائے کر رہا ہے اور ڈولی ہوا میں اڑی چلی جا رہی ہے کلیجہ دکسہ ہو گیا ہاتھ پاؤ ٹھنڈے پڑ گئے کہ کیا غضب ہوا یہ موے کہار کہاں لیے جاتے ہیں اس چنگل میں کون سی سرکار ہیں لیکن مرتا دل کیا نہ کرتا دل کڑا کر کے میں نے اپنی آواز نکالی اور پوچھا اے کم بختو مو سے تو پھوٹو مجھے کہاں لے جاؤگے ارے وہ تمہاری کون ستیانہ سی سرکار ہیں ہستے ہوئے جس نے جواب دیا سیدانی بی کفا کیوں ہوتی ہیں بادشاہ نے بلایا ہے کوئی دم میں محلات دکھائی دیتے ہیں ایسا ملوم ہوا جیسے کوئی پالکی کے پاس پور رہا ہے مو نکال کر کو جو دیکھا تو بیگم کیا کہوں ایک پیچاکی شکل کا آدمی بکڑے کا سا مو گوڑے کیسی ٹانگیں اور پالکی آپ ہی آپ چلی جاتی تھی نہ کہار تھے نہ کہاریاں اب تو ڈڑ کے مارے میرا دم گٹنے لگا آنکھیں بند کر لیں اور کلمہ پڑھنے لگی ڈیر ہو کر بیٹھ گئی منٹ دو منٹ کے بعد پھر ہمت کی کہ اول مرنا آخر مرنا پھر مرنے سے کیا ڈرنا اور لڑکار کر بولی ارے جوامرگ تو کون ہے جن یا بوس یاد رکھ میں سیدانی ہوں مجھ کو پتہ نہیں تو چل کر راکھ ہو جائے گا بلا چاہتا ہے تو مجھے یہیں اتار دے اس نے کہا سیدانی بھی گبراؤ نہیں ہم اور ہمارا بادشاہ سیدوں کو بہت مانتے ہیں خاطر جمع رکھو کوئی تکلیف نہیں ہوگی ہماری شہزادی کی شادی ہے کپڑے سی کر چلی آنا جتنا مانگو گی انعام ملے گا جتنا مانگو گی انعام ملے گا لو دیکھو وہ سامنے ہمارے بادشاہ کا محل ہے بڑی مشکل سے ڈرتے ڈرتے آنکھیں پھار کر دیکھا تو واقعی پال کی ایک آلی شان دروازے پر رکھی تھی روشنی ایسی تھی کہ دن ملوں ہوتا تھا سوئی گیر پڑے تو اتھالو اور مزہ یہ کہ سورج تھا نہ چان نہ فانوس کہیں نظر آتے تھے نہ لالٹین چوب دار باری دار مرہیں ادھر 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 دور رہے تھے آسمان پر سے عجیب عجیب طرح کی باجوں کی آواز آ رہی تھی یہ تماشا دیکھ کر میں ساری مصیبت پول گئی میں حران تھی کہ یہ کس بادشاہ کا محل ہے یہاں گہمہ گہمی تو ہمارے بادشاہ کے ہاں بھی نہیں ہوتی قصے کہانیوں میں جیسے پڑیوں کا ذکر سنا ہے ایسی ایک بڑی شانوں پر بال بکھرے ہوئے بازوں اوپر پر میرے پاس آئی اور مہین آواز میں بولی سیدانی بی بڑی راہ دکھائی ہمارے بادشاہ اور بادشاہ بیگم کب سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں آو چلو میں تم کو محل کے اندر لے چلوں میں پالکی سے اتری اور چادر کو اچھی طرح اوڑا اس پڑی کے ساتھ چل پڑی کیا کہوں اندر کیا بہار تھی ہزاروں پڑیاں گوڑے گوڑے رنگ بوٹا ساقد زرک برک کپڑے ہستی چہلیں کرتیں چمن ایسا کہ نہ دیکھا نہ سنا ہر درخت کاتنا چاندی سونے کی شاکھیں زمرد کے پتے پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے کہیں نیلم کہیں پکڑاج پھولوں پر یہ عالم تھا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں کلیاں تھی کہ سراہی دار موتی خوشبو سے دماغ بہکرا جاتا تھا خوزوں کا پانی اللہ اللہ چاندی کے ورک بکھرے ہوئے ملوم ہوتے تھے فواروں میں موتیوں کی بچھار ہو رہی تھی چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچے بارہ دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں کلے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر نہیں آیا سینکڑوں سرخ سبز نیلی زرد سفید کرسیاں بچھی تھیں رنگ برنگ کے بلور تھی یا کسی اور چیز کی ایسی چفاف کے آر پار نگاہ گزر جاتی تھی ان پر حسین حسین پڑی ذات جگ مقاتل آباد پہنے بڑے تھاٹ سے بیٹھے تھے بیچ میں ایک نمگیر کے نیچے سے ایک بڑے یکوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے تھے بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی چودہ بندرہ برس کی چہرہ جیسے چود میرات کا چاند ظلفیں کھولی ہوئیں کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کے آنکھیں ٹھہڑتی تھی کہ سر پر نیلم کا تاج رکھے بیٹھی تھی اور تینوں کی پشاک ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں گڑی میں چار چار رنگ بدلتی تھی میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤ کانپ رہے تھے در سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پریستان کی سہر ہیں اور اگر جاگتے میں کوئی پڑی یا دیو مجھے یہاں اڑا لیا ہے تو دیکھ یہ گر جانا ہوتا بھی ہے یا نہیں اسی سوچ میں تخت کے پاس پہنچ گئی بادشاہ میری گبراہت دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا آؤ سیدانی بی آؤ مزاج تو اچھا ہے میں نے سنا ہے کہ راستے میں تم بہت ڈھڑیں میں بولی حضور کو دعا دیتی ہوں اور حضور ڈرنا کہتا وہ تو اللہ تعالی نے مدد کی نہیں تو جان نکلنے میں کسر کیا رہی تھی صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سر وقد کھڑے ہو گئے اور بادشاہ فرمانے لگے سیدانی بی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں بادشاہ بیگم ہم کو گناہگار نہ کرو ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی بیٹھ جاؤ ہاں تم ڈری کیوں تھی میں نے کہا سرکار ڈرنے کی بات کیا ہے ایک اکیلی دوسرے سنسان جنگل پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈڑاؤنی تھی کہ میرے احسان جاتے رہے یہ سن کر چہزادی خوب ہنسی اور بولی اما بیگم بکر گدا موہا بڑا شریر ہے اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی اب میرے پیٹ میں پھر ہور اٹھنے لگے کہ کہیں یہ ساری صورت بھی نکلی نہ ہو اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی بادشاہ بیگم سمجھ گئی کہ شریر زادی کی باتوں سے سیدانی بی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف کچھ شبہ ہو گیا ہے وہ مسکر آ کر بولی سیدانی بی ڈروں نہیں ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں بلکہ پڑی زادوں کی ساری ایسی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو